بڑی برکتوں والا مہینہ ہے یہ نیکیاں کمانے والا مہینہ ہے نا کے گناہوں میں مبتلا ہونے والا رمضان کی جب آمد ہوتی ہے اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور اللہ تو ویسے بھی بندے کی شارع سے زیادہ قریب ہے لیکن اللہ اشارت فرماتے ہیں اے بندے جب تو روزہ رکھتا ہے کوئی اور جزا نہیں دے گا بلکہ اس کی جزا میں خود دوں گا ہم دنیا میں جب کسی کے گھر میں یا کسی کے ہاں کام کرتے ہیں بطور مزدور تو مزدوری دینے کے لیے دنیا کا مالک ہمیں مزدوری دیتا ہے حقیقی طور پہ تو اللہ ہی مالک ہے اور وہی مزدوری دیتا ہے لیکن بظاہر وہ مالک جب ہمیں مزدوری دیتا ہے ہمیں کتنا سکون اور فرحت محسوس ہوتی ہے کتنان محسوس ہو جاتا ہے اور اندازہ لگائیے روزہ داروں جب ہم روزہ رکھیں اس رب کی رضا کے لیے شام کو جب افتار کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے فریق سے جب ہمارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں دعائے مغفرت کرتے ہیں تو ہمارے اس روزہ دار ہونے کی حیثیت سے ہمیں کتنی ہوشی اور مصررت حاصل ہوتی ہے تو روزہ دار کی بڑی شان ہے کتنی شان ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزہ دار کا نفل پڑھنا اس کے فرضوں کے برابر کر دیتا ہے یعنی اسے فرضوں کا سواب اتا ہوتا ہے اور فرض ستر گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب روزہ دار روزہ کی حالت میں فوت ہو جائے اللہ کو پیارا ہو جائے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے سوالاتِ قبر سے محفوظ فرماتا ہے قبر کے سوال نہیں ہوں گے میرے دوستو یہ وہ مہینہ ہے جس میں ابلیس جیسی شیطان بھی کہہ رکا دی جاتے ہیں فیضانِ رمضان میں ہم بتاتے چلیں کہ رمضان کی کھانے پینے کا حساب نہیں ہوتا اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہم ڈٹ کر کھائیں خوب کھائیں سیری کے وقت بھی زیادہ ڈٹ کر کھائیں اور افتاری کے وقت بھی اور اپنے دل کو اتمنان بخشیں کہ آج ہم نے روزہ رکھا ہوا تھا اور زیادہ سے زیادہ کھائیں میرے دوستو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں رمضان سیری کے وقت اور افتاری کے وقت جو بندہ دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے پھر فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تعالی جنت کی خوشبریاں سناتا ہے اور سارا سال جنت سجائی جاتی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان منوارد کے لئے سجائی جاتی ہے اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درستوں کے نیچے سے بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں پر ہوا چلتی ہے اور وہ عرض کرتی ہیں اے پروتگار اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں تھنڈی ہوں اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی تھنڈی ہوں شعب العیمان میں جلد تیسری میں یہ حدیث پاک موجود ہے جنت کی ہوریں بھی روزہ دار کے لئے یہی دعا کرتی ہیں اور پھر فرمایا حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے روایت ہے کہ شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ہے رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح و سادی تک ایک منادی یہ ندا دیتا ہے ہر رات اے چھائی مانگنے والے مکمل کر یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاق مکمل کر اور ہش ہو جا اے شریف یعنی شر سے باز آجا اور عبرت حاصل کر کوئی مغفرت کا طالب ہے تو اس کی طلب پوری کی جائے گی کوئی توبہ کا طلبگار ہے اس کی توبہ قبول کی جائے گی اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی ہر شب میں افتار کے وقت ساٹھ ہزار گناہگاروں کو دوزف کی آگ سے محفظ فرماتا ہے اور ان کی بخشش کر دیتا ہے کتاب کا نام در المنصور صفحہ جلدیس کی پہلی ہے صفحہ 146 ہے میرے دوستو رمضان مبارک برکتوں والا میں ہیں ایک اور روایت سنیئے اور ایمان تازہ کیجئے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انایتیں اور بخشیں اور روج پر ہوتی ہیں بخششیں ایک موقع پر سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ مخلوق پر اپنا خاص کرم کرتے ہوئے ایک نظر رحمت فرماتا ہے اور جب اللہ کسی کو نظر رحمت کی طرح دیکھ لے تو اس سے عذاب مارک ہو جاتا ہے عذاب دور کر دیا جاتا ہے اور ہر روز دس لاکھ انہزاروں کو جہنم کی آگ سے عزاد فرماتا ہے اور جب انہتیچمی یا تیچمی رات آتی ہیں تو مہینے میں جتنے بھی اللہ نے عزاد کی ہوتی ہیں ان کی تعداد کے برابر اللہ اس ذات یعنی شہوال المکرم کی پہلی رات کو عید الفطر کی پہلی رات کو اتنے دوز کی دوزر سے عزاد فرماتا ہے اور جب رمضان کا پہلا جمعہ آتا ہے کیا برکتوں والا جمعہ ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں انہا آپ فرماتے ہیں محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پھر ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت دس لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے عزاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے فرمایا شب جمعہ روز جمعہ کی ہر ہر گھڑی میں ایسے دس دس لاکھ گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے عزاد کرتا ہے جو عذاب کے حق دارا ہے اللہ اکبر کتنا عظمتوں والا مہین اس لئے شاید کہتا ہے رب کی ہوئی عطا ہے رمضان آ گیا ہے رحمت کا در کھلا ہے رمضان آ گیا ہے آج ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ روزہ کس پرفل ہے اخکام روزہ ہماری پرگرام کا آج کا مضمون ہے اخکام روزہ اس پہ ایک دو باتیں کر کے اجازت چاہیں گے توحید اور اسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی ہے اسی طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مسلمان مرد عورت آقل بالد پر فرض ہیں در مختار یہ کتاب کا نام ہے روزہ فرض ہونے کی وجہ میں نے جمعے کے موقع پر بھی ارد کی ہے میری ویڈیو یوٹیوب پر لگا دی گئی ہے آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ روزہ فرض ہونے کی وجہ کیا تھی اس کے علاوہ انبیاء اکرام کے روزوں کے بارے میں میں نے اپنے ایک بیان میں بتا دیا ہے گزرشتہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انبیاء پر بھی روزے فرض تھے روزہ دار کا ایمان کتنا بختہ ہوتا ہے سخت گرمی پیاس سے خلق سوکھ رہو ہونٹ کشک ہو رہی ہو پانی موجود ہے مگر روزہ دار اس کی طرف دیکھتا تک نہیں بوک کی شدت سے حالت حراغ ہو رہی ہے مگر وہ کھانے کی طرف ہاتھ تک نہیں آپ اندازہ فرمائیے اس شخص کا خدا رحمان پر پختہ ایمان ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی حرکت ساری دنیا سے تو سرکھ سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے علیم و مضیعت اس شدور ہے میرے دوستو کیا روزے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے آئیے اس کی طرف بھی ہم دیان کرتے ہیں بعض نوجوان کہتے ہیں ہم روزہ رکھیں اور بیمار ہو جاتے ہیں اللہ اکبر روزہ انسان کو کمزوری ضرور دیتا ہے لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کرمہ دیں ایک ساری رمضان مبارک سے تھوڑا عرصہ قبل والد محترم حضرت رئیس المتقلمین سیدنا مولانا نقی علیہ حان علیہ رحمہ خواب میں تشریف لائے اور فرمایا بیٹا اندہ رمضان شریف میں تم سخت بیمار ہو جاؤ مگر حیار رکھنا کہ کوئی روزہ قضاء نہ کرنا چنانچہ والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے حسب اشکار واقعی رمضان مبارک میں سخت بیمار ہو گئے لیکن کوئی روزہ نہ چھوٹا الحمدللہ روزوں ہی کی برکت سے مجھے اللہ نے صحت عطا فرمی صحت کیوں نہ ملتی سید المجبدین صلی اللہ علیہ علیہ سلام کا اشارت پاک تو ہے سومو تصیح یعنی روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبید صلی اللہ علیہ 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 سلام کا فرمان ہے روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ روزے سے صحت ملتی ہے امیر المومنین مولا کائنات علی مرتضی شیر حضا عز اللہ غالب امام مشارق والمغار رضی اللہ تعالی انہو حسنین کے بابا آپ فرماتے ہیں کہ رسول حاشمی صلی اللہ علیہ شان ہے بے شک اللہ بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف وی فرمائی اے نبی آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے جو بھی بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روضہ رکھے جا اللہ اس کے جسم کو صحیح بھی عطا فرماتا ہے اور اس کو عظیم عجر بھی عطا فرماتا ہے شعب الیمان میں یہ حدیث پاک موجود ہے میرے دوستو رمضان بڑی ہی برکتوں والا ہے اس کے احکامات بڑی ہی عالی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ دس سے سات سو گناہ تک دیا جاتا ہے اللہ عزو جل نے فرمایا روزہ میرے لئے ہے اور اس کی جزا میں غر ہوں روزہ دار کے لئے بشمار انعام ہے ایک روایت میں فرمائے دریا کی مچھلیاں بھی روزہ دار کے لئے ہم سب کو روزہ رکھ ایمان کامل عطا فرمائے حاتمہ ایمان عطا فرمائے اور روزے کی برکت سے اگر کوئی بیمار ہے تو اسے شفاہ عطا فرمائے انشاءاللہ آئندہ پرورام میں آپ کے سامنے حضر ہوں گے اور پورا رمضان اسی طرح فیضان رمضان دیکھتے رہیں چینل سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ یہ پیغام حق یہ مسائل یہ فضائل اوروں تک بھی بھول سکیں تو یہ ثواب آپ بھی حاصل کر سکیں دعا ہے کہ اللہ تعالی جن کے والدین دنیا سے پردہ فرما گئے ماہ رمضان کی برکت سے اللہ ان کی بخشی فرما درجات بلان فرما ہے